پوائنٹ آف یو سے چونکہ اسلام کھلی چھٹی نہیں دیتا ہے اسلام جناب اس طرح نہیں ہے کہ بچوں کو گھر سے نکال کے دروازہ بند کر دیا وہ چاہیں تو سنوے میں جائیں وہ چاہیں تو سمندر پہ جائیں وہ چاہیں تو نالے میں کھیلیں نہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر سے نکال کے دروازہ کھول کے پیچھے سے ان کی رسی ذات رکھو کہ کہیں کسی جگہ اپنی جان کو علاقت میں نہ ڈالیں تو اسی طرح اسلام ایک طرف تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت پر زور دیتا ہے بہت زیادہ تعلیم کے حوالے سے رانمائی کرتا ہے بہت زیادہ اللہ کے رسول ہم تو خود فرماتے ہیں میں تو لوگوں کو علم دینے کے لئے آیا ہوں اور جو مشن نبوت ہے اس میں کہہ اللہ کا نبی تو آیا ہی تعلیم کتاب و حکمت کے لئے ہے یعنی یہ علم یہ اللہ کے نبی کے مشنوں میں سے ایک مشن ہے لیکن اب ہم نے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے ہماری یہاں بات چل رہی تھی کہ جو کو ایڈوکیشن کا سلسلہ ہے تو اس کی شریعہ والے سے کیا چیز یا کس حد تک معاملات ہیں جو تو چھوٹے بچے بچیاں جن کو جنسی جس کا حوالے سے کوئی معلومات یا ان کو وہ اشتہاہ والی معاملہ نہیں ہے ان کے حوالے سے تو کوئی عرض نہیں ہے کہ بچے بچیاں بیٹھ کر اکٹھے پڑھ سکتے ہیں اس سے آگے کالجز میں یہ یونیورسٹی کے اندر بلا ہجاب اکٹھے ایک ایک ونچوں پہ آمنے سامنے بیٹھ کے گپیں شپیں لگا کے یہ علم سیکھنا ہم یہاں پر دین کے سٹوڈنٹ یا دین بتانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے ایسے ماں باپ جو اس طرح کے کالجز یہ یونیورسٹی کے اندر جو بلا ہجاب اکٹھے بٹھا کر لڑکے لڑکیوں کو پڑھاتے ہوں اگر وہ پڑھائیں گے ہر دن کا مکمل اور مسلسل گناہ ماشاءاللہ بزمہ باپ ماما لکھا جاتا رہے گا اور اگر اس سے اگلے کسی بڑے گناہ میں وہ مفتلا ہوتے ہیں اس میں ماں باپ برابر کے شریک ہیں اگلی چیز آگئی آپ نے ایک بات کی تھی مدارس کے حوالے سے تو مدارس کے اندر الحمدللہ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جی ہو جی مدرسے میں دین بھائی میرے مدرسے پی اچ ڈی کروا رہے ہیں آئیں ہمارے پاس آئیں ہمارے وہ ایک تنظیم دعوت اسلامی ان کا دار المدینہ کا ایک سکول سسٹم شروع ہے ہمارا دی لائٹنر کے نام سے ہمارے اپنے ادارے کا آئی لیول کروا رہے ہیں ہم لوگ لیکن ہم وہاں ہیلو ہائے جانو مانو وہ بعد میں کرواتے ہیں ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور عدیس بڑھاتے ہیں تاکہ بچہ جب باہر جا کر ڈی سی لگے وہ سی پی او لگے وہ ڈی پی او لگے وہ ایس پی لگے یا کوئی بڑا افسر نہ اس کو پتہ ہو کہ میں بندے کا پتر بھی ہوں لیکن پہلے میں مسلمان کا پتر ہوں اس کے بعد جو آپ نے حدیث کے حوالے سے کہا ایک حدیث یہاں پڑھی گئی چین والی کے علم کو حاصل کرو گو کہ تمہیں چین جانا پڑے یہ حدیث بہت سارے حوالے سے مہدسین اس پر کلام بھی کیا لیکن کئی سندوں کو ملا کر یہ حدیث حسند کے درجے میں چلی جاتی ہے بعضوں نے اس کو زوف کا عکم لگایا لیکن فضائل کے چپٹر میں حدیث زعیف بھی قابل قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری روایت ہے اطلب العلم من المعدل اللہ کہ گود سے لے کر گور تک آپ علم حاصل کرو یہ موضوع روایت ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ کسی کا کول ہے تو ایسی چیز کہ جو کسی کا کول ہو اس کو رسول اللہ کی طرح منصوب کرنا یہ اگر علم نہ ہو تو اس پر بندہ اللہ کے آگے معافی مانگ لے اور پھر اس سے اگر وہ کسی پر اعتماد کر کے کیا تو جب پتہ چل جائے کہ یہ روایت موضوع ہے تو اس کے بعد اس کو بیان کرنے سے اجتناب چاہیے